ہلو ڈیئر پیرنٹس آج میں آپ کے ساتھ آپ کے بچوں کے لیے ونٹر سپیشل ہیلڈی اینڈ ٹیسٹی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے آپ اپنے بچوں کو بریک فانس لنچ ڈینر کسی میں بھی بنا کر کھلا سکتے ہیں اور یقین مانیے اگر آپ یہ فود اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو بچوں کو یہ ٹیسٹ میں بہت ہی جدہ پسند آنے والا ہے ساتھ ہی وزن بڑھانے میں یہ کافی لاب دیکھ ہیں اور اس ریسپی کو آپ آٹھ مہینے سے اوپر کے بچوں کو بنا کر دے سکتے ہیں تو پھر آئیے اس ہیلڈی او ٹیسٹی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس ہیلڈی فود کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر میڈیم سیز کی دو شکرگند لیے ہیں یہ دیکھئے اور میں نے اسے پانی سے اچھے سے واش کر لیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا چھلکہ اتار لیں گے اور چھلکہ اتارنے کے بعد اسے پانی سے ایک بار اور اچھے سے واش کر لیں گے تو چھلکہ میں نے اتار لیا ہے اور اسے پانی سے واش کر لیا ہے اور اب اسے ہم تھوڑے سے موٹے موٹے پیسز میں کاٹ لیں گے اور یہ بہت ہی جیدہ ہیلڈی ریسپی ہے تو ایک بار آپ اسے اپنے بچوں کے لیے جرور رہے کیجئے گا یہ بچوں کو ٹیسٹ میں کافی پسند آئے گی تو یہ دیکھیں شکر کند کو میں نے موٹے موٹے پیسز میں کاٹ لیا ہے اور اب اسے ہم بوائل کریں گے تو اسے بوائل کرنے کے لیے گیس پر میں نے پین رکھ دیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے ایک سے ڈیڑھ گلاس کے لگ بگ پانی اور پانی میں اُبال آنے دیں گے تو یہ دیکھیں پانی گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم شکر کند کے پیسز ایڈ کر دیں گے اور اسے ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم کیس کی فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور اسے پکنے دیں گے چار سے پانچ منٹ کیلئے تو یہ دیکھیں اسے بوائل کرتے ہوئے مجھے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور یہ اچھے سے بوائل ہو گئی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں تو بس اب ہم کیس بند کر دیں گے اور اسے الگ برطن میں نکال لیں گے اور اس کا ایکسٹر پانی ہم الگ نکال دیں گے تو شکرکن کے پیسے ہلکے سے تھنڈے ہو گئے ہیں اور اب اسے ہم بلینڈنگ جار میں ڈال کر بلینڈ کر لیں گے اس کے لیے ہم اس کے پیسے کو جار میں ڈال دیں گے تو بوائل شکرکن کے پیسے کو جار میں ڈال دیا ہے میں نے اب اس میں ہم ملائیں گے ایک کپ کے لگ بھگ دودھ تو یہ دودھ میں نے جار میں ڈال دیا ہے اب ہم جار کا ڈھککن لگا دیں گے اور سبھی چیزوں کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تو سبھی چیزوں کو میں نے اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں ایک دم سمودھ پیوری اس کی بن کر تیار ہو گئی ہے تو بس اب یہ فوڈ بن کر تیار ہے اور اب آپ اسے اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں اور اب ہم اسے سرونگ بال میں سرونگ کر لیں گے اور یقین مانیے شکرکن سے بناوا فوڈ اگر آپ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں تو بچوں کا میٹا بالیزم اچھا ہوتا ہے اور بچوں کی آنکھوں کی روشنی بڑھانے میں بھی یہ کافی لابدیک ہے ساتھ ہی اگر بچوں کو کبز کی سمسیا ہے تو یہ ریسپی بچوں کے لیے ایک دم پرفیکٹ ہے تو ایک بار آپ اسے جرور ٹرائے کیجئے گا یہ بچوں کو سواد میں کافی پسند آئے گی اور کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا ریسپی پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک شیئر جرور کر دیجئے گا اور اسی طرح کی نئی نئی اور ہیلڈی ریسپی دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی جرور پریس کر دیجئے گا تو پھر ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں ایک اور نئی ہیلڈی ریسپی کے ساتھ میں تب تک کے لیے بائی بائی